السلام علیکم ویلکم بیک آج کا ولوگ جو ہے وہ ہر ہاؤس وائف جتنی بھی خواتین ہیں جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں سب کے لئے چاہے آپ سیپریٹ رہتی ہیں چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں سب کے لئے میں میرے سامنے ایسی ایک ریل آئی تھی ایک شور فیس بک پہ تو اس میں کسی نے کہا جی یہ کون ہے ریسٹورنٹ میں دونوں ہسپنڈ وائف جو ہیں وہ کھانا کھا رہے تھے تو اپنا تعریف کروایا انہوں نے کوئی صاحب تھے ان سے اور پھر اپنی بیوی کا تعریف انہوں نے کہا کیا کرتی ہیں یہ انہوں نے کہا she is just a housewife just a housewife تو آگے سے انہوں نے صاحب میں پوچھا کہ just a housewife واقعی میں ہم لوگوں کے لئے housewife ہم کہتے ہیں بھی ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی ہم تو صرف housewife ہیں گھر میں ہوتی ہیں گھر میں رہتی ہیں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی duty housewife کی ہوتی ہے یہ چیز سمجھتے نہیں ہیں شادی دیکھنے میں شادی لفظ کتنا ہوتا ہے نے کیا ہے شادی ہوگی نئے کپڑے نئے جوتے نیا گھر ایک ہم سفر ہوگا ایک پارٹنر ہوگا جسے ہم اپنی فیلنگ شیئر کر سکتے ہیں جسے ہم اپنے دن رات شیئر کر سکتے ہیں جسے ہم جو ہم سے اپنی فیلنگ شیئر کرے گا جو ہمیں سمجھے گا ہم اسے سمجھیں گے یہ ہوتا ہے نا شادی لیکن جب شادی ہوتی ہے اس کے پیچھے کا سچ شادی خوبصورت رشتہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شادی بہت خوبصورت رشتہ ہے لیکن شادی ہونے کے بعد ایک لڑکی کواری لڑکی سے دلہن کا سفر پھر دلہن سے housewife کا سفر بڑا تکلیف تو ہوتا ہے یہ جو housewife کا سفر ہوتا ہے نا یہ بڑا تکلیف تو ہوتا ہے میری خیال سے اگر آپ کی شادی سگی خالہ کے گھر بھی ہوئی ہے تو جب وہ خالہ کا گھر سسرال بن جاتا ہے نا تو بڑا تکلیف دیتا ہے پھر وہ پھر وہ وہ چیز نہیں رہتی ماموں بڑا پیار محبت کرتے ہیں لیکن جب وہ گھر سسرال بن جاتا ہے نا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں نا ایک وہ والا گھنی پھر وہ ماں کی بھائی کا گھنی رہتا بلکہ بیٹی کا سسرال بن جاتا ہے پھر تو شادی کے بعد کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو شاید آج ہماری سسائٹی میں یا عام جو نارمل عورت ہے ہر کسی کو سننے کو ملتے ہیں ہر کسی کو عام خاص جو بھی ہے سب کو سننے کو ملتے ہیں اگر کوئی جوب کر رہی ہوتی ہے تو اس کو سننے کو ملتا ہے کہ اچھا تو تم اب اپنے پیسو کے روپ مجھے جھاڑ رہی ہو ہے نا یہ سننے کو ملتا ہے حالکہ یہ روپ نہیں جھاڑ رہے ہوتے ہیں جس بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سسرال نہیں ہے یہ تمہارا اپنا گھر ہے اسے اپنا گھر سمجھو کیسے سمجھے وہ گھر جس چیز کی جس گھر کی ایک بھی چیز آپ اپنی مرضی سے نہیں ہلا سکتے اکثر تو ایسی خواتین ہے جو اپنے جہیز تک کا سمان اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتی حقیقت ہے اگر آپ نے درے شہوار ایک ڈراما تھا وہ دیکھا ہو تو واقعی میں اس کے اندر یہ حقیقت دکھائی ہے کہ سسرال میں وہ اپنی مرضی سے سمان بھی اپنے جہیز کا لیوز کر سکتی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سسرال جو ہے نا اس میں ساس نند یہ لفظ برے نہیں ہوتے ساس کی کہانی جو ہوتی ہے نا بری نہیں ہوتی خیال یہ بات ہماری کہیں اور نکل جائے گی ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ شادی کے بعد کی حقیقت یہ جملے بڑے عام سے ہوتے ہیں تم میں نے تمہارے ساتھ جسٹ کر دیا تم کیوں نہیں میرے ساتھ کر پا رہی تم کرتی کیا ہو سالہ دن گھر کے اندر کوئی بھی تو کام نہیں ہے تمہیں سالہ دن تم نے بیٹھنا ہوتا ہے ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے مبائل استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن سالہ دن بچوں کو دیکھنا بچوں کو سنبھالنا اگر بچے نہیں ہیں تو اس گھر کو دیکھنا اس گھر کو سنبھالنا کھانا بنانا اگر اوور آل دیکھا جائے نا تو یہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا اس کی ڈیوٹی اس کی جوب کبھی ختم ہی نہیں ہوتی مطلب اگر باہر کی کوئی جوب ہے آفیس کی جوب ہے وہ بھی شام کو پانچ بجے بند ہو جاتا ہے کام اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا لیکن ہاؤس step کی ڈیوٹی تو ختم ہی نہیں ہوتی رات کو دو بجے بھی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے کھڑے ہوکے اگر آپ کے بچے ہیں اگر آپ کے husband کی طبعیت خراب ہو گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اٹھنا پڑے اگر آپ کے ساس ساسر کی طبعیت خراب ہو گی تو سب سے پہلے آپ کو اٹھنا پڑے گا ایک ہاؤس وائف کو اٹھنا پڑے گا آپ کی وائف کو اٹھنا پڑے گا آپ کی بیوی کو اٹھنا پڑے گا کہ جی میرے ساتھ تو سرٹ بھی. مطلب وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی مطلب ایک ہغنٹے چلتے رہنا بچوں کی شادیاں ہوں گی چلتے رہنا کرتے رہنا کام کرتے رہنا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور پھر ہم کہتے ہیں آگے سیج کیا کرتی ہو اچھا پہلے میں بھی یہی کہا کرتی تھی شادی کے بعد میں کچھ نہیں کرتی جس ہاؤس وائف خرم میں ہوتی ہوں لیکن جب مجھے حساس ہوا کہ جو ہاؤس وائف کی ڈیوٹی ہے میں شادی سے پہلے جاپ کیا کرتی تھی گورنمنٹ میں پڑھایا کرتی تھی ہائی سکول میں تو مجھے حساس ہوتا تھا کہ وہ تو ڈیوٹی آٹ سے دو ایک بجے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو بیوی کی ڈیوٹی ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی یہ تو چلتی رہتی ہے چل سو چل چل سو چل یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی بیوی کی ڈیوٹی اسے تو چلتے رہنا ہوتا ہے حالانکہ جب ہم وہاں پہ ہم باہر کام کرتے ہیں باہر ہمیں صرف اگر میں ٹیچر ہوں تو مجھے صرف ٹیچر کے کریکٹر میں رہنا ہوتا ہے اگر میں آفس میں کام کر رہی تو مجھے اس میں رہنا ہوتا ہے لیکن ہاؤس وائف نے تو ہر کریکٹر نبھانا ہوتا ہے بیوی کا بہو کا ماں کا کوئی مہمان گیسٹ آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں نکرانی تکر کریکٹر نے بانا ہوتا ہے ہر چیز کا ایک ہاؤس وائف سارا ساری کریکٹر نے باتی ہے ماں ہے تو اس نے ٹیچر بھی بننا ہوتا ہے ان کو پڑھانا بھی ہوتا ہے ان کی آیا بھی بننا ہوتا ہے ان کے لئے شیف بھی بننا ہوتا ہے ہر چیز ہر چیز بن چاہتی ہے ایک عورت اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو جس ہاؤس وائف ہیں آپ یقین مانے اگر اب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں جوپ اگرانا نہیں میں تو سب سے بڑی جوپ کر رہی ہوں ہاؤس وائف ہوں بچے کو سمحالتی ہوں انہیں سمحال رہی ہوں اس سے بڑی جوپ تو کوئی ہائی گی سب سے میری ڈیوٹی وہ عام ڈیوٹی تو مالوال تو ختم ہوتا ہے بات میری تو جوپ اس گھنٹے کی ڈیوٹی ہے حقیقت ہے صحیح جواب یہ ہوتا ہے دینے کا کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں میں ایک ہاؤس وائف ہوں جو میں سارا کچھ کر رہی ہوں اپنے شوق کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے اکثر خواتین جو ہوتی ہیں اپنے شوق کو بھی ساتھ ساتھ یوٹیوب لے کے چل رہی ہوں شوق پیشن ایک کہہ دیں کہ جنون کہہ دیں یوٹیوب کا پیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دن میں کھانا بھی بنانا ہے بچوں کو بھی دینا ہے گھر کی ڈیلی صفائی بھی کرنی ہے کپڑے بھی دھونے ہیں سکول بھی پھیجنا ہے ہزبن کے کپڑے بھی سی ہونے چاہیے لب سب کچھ سب کچھ ایک ہاؤس وائف کرتی ہے تو میں کہتا ہوں اپنے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک گھرے لو بیوی کے لیے ایک ہاؤس وائف کے لیے جو عورتیں باہر جاتی ہیں کام کرتی ہیں آفس میں کام کرتی ہیں وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں کیونکہ اپنے لیے ان کو سکن کیر کے لیے ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گھر سے باہر جانا ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ یہ تک اپنی تھوڑی بہت کیر کرتی رہتی ہیں اپنے فیس پر ان کے کچھ نہ کچھ رکھتا رہتا ہے لیکن ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ تو ان کو تو یہ ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سکن کیر میں ٹائم گایا کہنا ایسا کتے تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں تھوڑی دیر ریس کر لیتے ہیں چلو اتنے یہ کرنا اس سے اچھا ہے تھوڑا سے برتن دھولیتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں اس سے اچھا تھوڑا سا نا کپڑے دھولیتے ہیں تی دیر میں کپڑے دھول جائیں گے بچے جوڑا باہر گئے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی ایک ہاؤس وائف ہونا نا کوئی عام بات نہیں ہے سپیشل ورڈ ہے اس چیز کی قدر اس چیز کی احمد کا انتاظہ مجھے تب ہوا کہ واقعی میں جب میں نے دیکھا کہ مطلب جو ایک ورکنگ مومن ہوتی ہے نا جو باہر کام کرتی ہے اور پھر جب وہ ایک ہاؤس وائف بنتی ہے تو واقعی میں اس کو بتا چلتا ہے کہ یہ زیادہ tough duty ہے تب اس کو اس کی قدر ہوتی ہے لیکن ان خواتین پہ بھی بہت زیادہ میں کہتی ہوں ان پہ بھی بہت زیادہ مجھے ہوتا ہے کہ بڑی حمد والی ہوتی ہیں جو duty بھی کر رہی ہیں job بھی کر رہی ہیں ساتھ میں گھر کو سب سے tough duty ان کی ہوتی ہے انہوں نے باہر بھی جانا ہوتا ہے لیکن ان کو ایک ایج ہو جاتا ہے میں بتاؤں کہ ان کو یہ تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے ان کو ایک benefit یہ لگ جاتا ہے کہ وہ ایک tension کے محول سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کے چلی جاتی ہیں اگر وہ joint family میں رہتی ہیں job کر رہی ہیں اور بہت زیادہ tension محول ہے یا ان کے اور ان کے husband کے پیش میں بہت زیادہ کہہ دیں کہ لڑائی چھگڑے ہوتے ہیں تو یعنی وہ ایک تھوڑی دیر کے لیے اس phrase سے اس حالات سے نکل کے دن میں تین چار گھنٹے وہ جو ہے وہ ذرا آپ کو اپنے mind کو سکون دے دیتی ہیں کہیں دوسری جگہ جا کے حقیقت ہے پھر آپ کا mind تھوڑا آپ ریلیکس ہوتے ہیں جب آپ اس محول سے تھوڑی دیر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کا mind جو ہے بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے تو یہ ہے اچھا وہ خواتین جو صرف housewife ہیں میں تو ان سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی خود کو یہ مت کہیں I'm just a housewife آپ سے کوئی پوچھیں کیا کرتی ہے تو کہیں کہ ہم سب سے زیادہ بڑھی duty تو ہم ہی کر رہے ہیں حقیقت ہے سب سے زیادہ tough duty تو ہم ہی کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ایک housewife جو ہے اس کے لیے کوئی آسان تو نہیں ہوتا صبح اٹھو بچوں کو دیکھو سارا کام کرو گھر کا سارا دن اور پھر اس کے علاوہ اپنی دکھ تکلیف جو ہے اس کو بس وہ چل سو چل ساتھ وہ بھی چل رہی ہے لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کسی کو کہ ہماری جسم میں درد ہے کمر میں درد ہے سر میں درد ہے تو آگے سے کوئی بات نہیں کام تو کرنا ہے گزارہ بھی نہیں ہوتا ایک بیوی کے لیے کچھ الفاظ بڑے تکلیف تو ہوتے ہیں جو اکثر مرد جو ہے نا بیوی کو کہہ دیتے ہیں لیکن جو ہے وہ شاید مرد کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ الفاظ سے پولتا ہے ایک عورت کو کتی تکلیف ہوتی ہے کہ تم سالہ دن کیا کرتی ہو تم تو آتا نہیں ہے تم تو کبھی میری قدر نہیں کی تم نے تو کبھی میری ماں بہن کی قدر نہیں کی کبھی پوچھا نہیں تو میں کہتی ہوں کہ اس کے علاوہ کچھ الفاظ اکثر جو مرد حضرات ہیں نا وہ دوسری شادی کی بڑی دھنکے دیتے ہیں میں دوسری شادی کروں اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ان مردوں پر مجھے اتنی ہسی آتی ہے نا جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں دوسری شادی دوسری شادی کی تو پہلے تو ان سے سمجھ نہیں رہی ہوتی پہلی کا رونا تو خرچے کا وہ اتنا رو رہے ہوتے ہیں بچوں کا بی بی کا میں کہتی ہوں دوسری کو کیا سمجھ لیں گے بتایا دوسری خرچے کیسے پودے کریں گے پہلی سے جو مطلب ان کو ہوتا ہے کہ زیادہ بچے نہ ہو بس اتنے بچوں تو سوچیں دوسری والی جو ہے اب آپ کے پاس آئے گی شادی کر کے تو خرچے بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے تو دوسری شادی کرنا کتنا آسان کام ہے مرد کہہ دیتا ہے کہنا کتنا آسان ہے اور باقی سب باتوں میں مرد کو اسلام میں بھول جاتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے مرد کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اسلام میں تو میری بیوی پہ جائز ہی نہیں ہے خدمت مطلب میری بیوی پہ فرض ہی نہیں ہے خدمت کرنا میرے ماں کی ہاں شادی پہ آکے مرد کو یاد آجتا ہے کہ اسلام میں چار شادیاں یاد سے وہ کس صورت میں جائز ہیں اگر آپ نے چلو ٹھیک ہے آپ کرنا چاہتے کوئی کسی ودوا سے کر لو کسی ڈیووس سے کر لو جس کی بچاری کی جو غریب ہے نہیں نہیں جی دوسری شادی بھی کرنی ہے ہو بھی پیسے والی ہو تو میں کہتا ہوں مرد جو ہے وہ مرد کے لیے بولنا بڑا آسان کام ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں مرد کے لیے نا بولنا بہت آسان ہے بڑی آسانی سے مرد بول لیتا ہے لیکن عورت نہیں بول سکتی عورت کے لیے یہی تو بات ہے عورت کو اپنی بولنا اور زبان پہ ہی تو عورت کو جو ہے نا وہ چاہیے مطلب زبان بندی ہی تو عورت کے لیے زندگی کہہ دیں کہ اگر خوش رہنا ہے زندگی کو ذان نہیں ہے اچھے زندگی کو ذان نہیں ہے اسپن کے ساتھ رہنا ہے تو بھئی زبان بند کرنی پڑے گی کہتا تھا نا بولنا نہیں پڑے گا خاموشی یہ سب سے بڑی ہے آج میری طبیت خراب تھی راز سے میری بڑا جسم میں میری بڑ بہت درد دورہ سا سر میں میری اتنے زیادہ پین دورہ تھا موسم کافی چینج ہو گیا اگدم سے تھنڈ آگئی ہے سڑھیوں میں میرا بہت بہت ہے برا حال سڑھی اس لیے بلکل میں نے بھی اتنی خوشی ہو جاتی ہے ہاتھ کل سے اتنے خوش پوئے ہیں سر میں اتنا درد ہو رہا ہے سمجھ نہیں آرہا پنکھا بند کریں تو گرمی سے لگتی ہے چلائیں تو تھنڈ لگتی ہے ایسا عجیب سا موسم آگیا ایک دم سے آج تو کافی ٹھنڈ ہے صبح بھی بہت ٹھنڈ تھی خیر آپ لوگ بھی مجھے کومنٹس میں بتائیں گا کہ آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے تو خیر بات ہم وہی کر رہے تھے ہاؤس وائف کی تو ہاؤس وائف ہونا دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے کہ جسٹ ہاؤس وائف نو اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈیگریٹ نہیں کریں اگر آپ ہاؤس وائف ہیں نا تو اس میں ڈیگریٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے کہ دیکھو کمار یہ کر رہی ہے میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں میں تو نقرانی بن کے رہ گئی ہوں نہیں کبھی بھی خود کو جی ڈیگریٹ نہ کریں کبھی بھی خود کو یہ مت کہیں کہ میں صرف ایک کام والی بن کے رہ گئی ہوں ان کی دیکھیں آپ ہیں تو یہ ہے نا ان کا گزارہ آپ کے بغیر نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں ان کا گزارہ آپ کے بغیر نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ان کے کام والی بن کے رہے گئے خود کو کبھی بھی جو ہے کام والی بھی انسان ہی ہوتی ہے یہ ہے کہ وہ تو کوئی باہر جگتے ہیں انسان ہی ہوتی ہے نا کوئی اور مخلوب تو نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو کبھی بھی ڈی گریٹ نہیں کریں ہمیشہ اپنے آپ کانفیڈنس رکھیں کانفیڈنس سے لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے جو آپ ہیں تو جی مجھے بڑا عجیب لگتا تھا جب مجھے ڈی ایمز میں جو ہیں خواتین کہتی تھے ہم تو صرف آس وائف ہیں میرے ہسپنٹ آنے دیتے ہیں بڑا وہ بات بات میں کہتے ہیں ہم دوسری شادی کر لیں گے یہ وہ تو میری بہنوں کوئی دوسری شادی نہیں کرتا فکر نہیں کرو ایویں بولنے کو جاؤ کر لوگا کرنی ہے جاؤ کرو ہری بھئی کھرو تو صحیح جو انسان آپ کو نہیں کرتا کب دوسری کے ساتھ کیا رہے لے گا تو بلکل چھوڑ دیں اس کی پرواہ کرنا آئے ہوکسو کہ آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا چلال کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو ضرور لائک کر لیجے گا اور کومنٹس کرنا مت بھولی گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ